موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل راحت حاشم میں امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دوستو ہر ایک سبجیکٹ کی اپنی اپنی ترمنالجی ہوتی ہے مسئلن سائنس میں سے فیزیکس کیمیسٹری وغیرہ ہے اور آرٹس میں سے ہسٹری پولٹیکل سائنس وغیرہ ہیں اور اسی طرح دنیا میں بہت سارے انگینت سبجیکٹس ہیں تو سائنس سبجیکٹس کی اپنی ترمنالجی ہوتی ہے اور آرٹس سبجیکٹس کی اپنی ترمنالجی ہوتی ہے اور باقی سارے سبجیکٹس کی بھی اپنی اپنی ترمنالجی ہوتی ہے تو اسی طرح تجوید بھی ایک سبجیکٹ ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہم کو کچھ ٹرمز سیکھنی پڑتی ہے یعنی تجوید کی بھی اپنی ترمنالجی ہے ترمنالجی کو اردو زبان میں استلاحات بولتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم تجوید سیکھنے کے لیے کون کون سی ٹرمز ہیں وہ سیکھیں گے تو پہلی استلاح یعنی ٹرم کا نام ہے حرکت تو زبر زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں یعنی زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں تو زبر زیر اور پیش کو عربی میں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں دوسری ٹرم ہے فتح یا نسب فتح یا نسب زبر کو کہتے ہیں جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں جیسے بسا را میں با سین اور را کو مفتوح یا منصوب کہا جائے گا کیونکہ ان تینوں حرفوں پر زبر ہے یعنی فتح ہے تیسری ٹرم ہے کسرا یا جر تو کسرا یا جر زیر کو کہتے ہیں جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مقصور یا مجرور کہتے ہیں جیسے ای بی لی میں حمزہ با اور لام کو مقصور یا مجرور کہا جائے گا کیونکہ ان تینوں حرفوں کے نیچے زیر ہے یعنی کسرا ہے دوستو یہاں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتا دوں وہ یہ کہ ای بی لی میں جو پہلا حرف ہے اس کو علف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے کیونکہ علف ہمیشہ کھالی ہوتا ہے یعنی اس پر کبھی بھی زبر زیر پیش جزم دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اور جب ان چیزوں میں سے یعنی زبر زیر وغیرہ میں سے کوئی علف پر آ جائیں تو وہ پھر علف نہیں رہتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے اب چوتھی ٹرم ہے زمہ یا رفعہ تو زمہ یا رفعہ پیش کو کہتے ہیں اور جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم یا مرفوعہ کہتے ہیں جیسے رسول میں را سین اور لام کو مضموم یا مرفوعہ کہا جائے گا کیونکہ ان تینوں حرفوں پر پیش یعنی زمہ ہے را پر بھی پیش ہے سین پر بھی پیش ہے اور لام پر بھی پیش ہے پانچویں ٹرم ہے متحرک تو حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں مثال کے طور پر تازیرو میں ہر حرف متحرک ہے یعنی تا پر زبر جو کہ ایک حرکت ہے کی وجہ سے اس کو متحرک بولیں گے اسی طرح زا کو زیر کی وجہ سے متحرک اور را کو پیش کی وجہ سے متحرک بولیں گے چھٹی ٹرم ہے سکون دوستو اس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں آلریڈی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہوا ہے تو یہ جو ٹرم سکون ہے یہ اصل میں جزم کا دوسرا نام ہے یعنی جزم کو سکون بھی بولتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں جیسے قل کا جو لام ہے اسے لام ساکن بولیں گے یا لام مجزوم اب جو جزم ہے وہ ان طریقوں سے لکھی جاتی ہے یعنی جزم کہیں پہ ایسے بھی ہوگی ایسے بھی ہوگی ایسے بھی ہوگی اور ایسے بھی ہوگی ساتویں ٹرم ہے شد یا تشدید تو جیسے انگریزی میں ڈبلو لکھتے ہیں ویسے ہی تشدید کو بھی لکھا جاتا ہے یعنی ایسے تو جس حرف پر یہ شد ہو اسے مشدد یا مثقل کہتے ہیں جیسے اولا میں واو جو ہے وہ مشدد ہے یعنی واو مشدد آٹھویں ٹرم ہے مخفف تو جس حرف پر شد نہ ہو اسے مخفف کہتے ہیں مثال کے طور پر عمالہ میں ہر حرف مخفف ہے یعنی عین میم اور لام یہ تینوں یہاں مخفف ہیں کیونکہ ان تینوں حرفوں میں سے کسی بھی حرف پر تشدید نہیں ہے اگلی ٹرم ہے تنوین تو دو زبر دو زیر اور دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں یعنی دو زبر بھی تنوین ہے دو زیر بھی تنوین ہے اور دو پیش بھی تنوین ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور ٹرم ہے منوون یعنی منوون وہ حرف ہے جس پر تنوین ہو جیسے محمدن میں دال منوون ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے یعنی دو پیش دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو ہمارے آنے والی ویڈیو لیکچورز ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ نگہبان